ہیلو ایفریون ویلکم ٹو آن افیشل ایسپنٹس تھم نیل دیکھ کر آپ لوگ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آج ہمارو بک ہے ان بھی اس فیمیل سٹاف نارس کا جو پیپر ہوا ایتھ مارچ کو اس کا کٹ آف آنسز کریں گے ہم تو چلیے ویڈیو کو آگے براتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ نئے ہو چینل کو ضرور سبسکر کر دینے یا لال بٹن ضرور دبانا اس کے بعد آپ کو نائٹ سائٹ پر ایک نوٹیفکیشن بیل آئیکن ملے کا اس کو پریس کر دینا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتا ہوں ہم آل آف آنڈیا کے کسی بھی اگزم کا کٹ آنسز کرتے ہیں جیسے کہ ایچ ایس ایس سٹاف نارس یعنی ہڈیانا کا اگزم تھا اس کے علاوہ چھتیزگر، راجستان، پنجاب، یو پی ایس سی، ویسٹ بینگال، مومبائی، یو پی جیسے کہ دیکھ سکتا ہوں آل آف آر انڈیا کے کسی بھی اگزم کا ڈیٹیل سائنسز کرتے ہیں یا پھر سینٹر کا پی ایس ایس کو اگزم ہو، یو پی ایس ایس کا اگزم ہو اس کے علاوہ ایمپورٹن جی کے، کرنٹ ایفیرز، جی آئی، بڑی یا میتھ شرٹ ٹرک سب کچھ آپ لوگ ہم جال پر مل جائے گا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ریکروٹ پر آتا ہے کسی بھی سٹیٹ گورنمنٹ کا یا پی سیو کو یا سینٹرل گورنمنٹ کا اس کا بھی نوٹیفیکشن ڈیٹیلز ہم اپنے چینل پر لاتے ہیں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہو تو آپ لوگ جوب ڈیٹیلز یا ایڈیویشن ڈیٹیلز سب کچھ آپ لوگ کو ہم جال پر مل جائے گا بس آپ لوگ کو سبسکر کر کے نوٹیفیکشن بیل کو آل کرنا ہوگا تو چلیے آج کی ٹاپک میں دیکھتے ہیں پیپر آنیسیس ریزننگ کیسا تھا میڈیم تھا سی اے اور جی اے کیسا تھا جی کے سیکس منس کا ایٹ ایفیرز جنرل ایفیرز ہندی اور انگلیش میڈیم تھا اور سبجیک نولیس تھا موڈرٹ تھا تو جی کے کاریٹ ایفیرز یہ سب کچھ آپ لوگ کو ہماری چلیل پر بڑیاں مل جائے گا ہم لے ساوزن کا ایفیرز کے سیریز نکالا ہے اس سے باہر کچھ کاریٹ ایفیرز نہیں آیا ہوگا آپ لوگ میچ کر کے دیکھ سکتے ہو اگر نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو جا کے ضرور دیکھیں نا آپ لوگوں کے اگلی بھی کسی بھی ایگزام کے تیارے کے لیے ہیلپ فل ہوگا سیف سکور مان سکتے ہو نائنٹی پلس جو لوگ نائنٹی پلس آڑا ہے سکور وہ لوگ آپ کو سیف مان سکتے ہو تو ویڈیو اگر اچھا لگ ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور انافیشل اسپریمز کو سبسکریب ضرور کیجئے شکریہ